بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جالا میری یوٹیوب فیملی امید اللہ پاکی رحمت سے آپ سب پھریو سو انگر اللہ تعالیٰ سب کو حریصر کی آمین آج کی ویڈیو عید کے حوالے سے بہت ہی زبردست بہت ہی سپیشل ہے آج میں جو ریمیڈی بنانے جا رہی ہوں اس سے پہلے آپ نے یہ ریمیڈی نہیں دیکھی ہوگی اگر دیکھی ہوگی تو میرے ہی چینل پر اس طرح کے پہلے آپ نے یہ ریمیڈی دیکھی ہوگی کیونکہ اس کو میں نے پہلے بھی بنایا ہے اور مجھے اس کے بہت اچھے ارزاد ملے تھے اور اتنے اچھے ارزاد ملے تھے مجھے اس کے ریویو بھی بڑے اچھے آئے تھے کہ یہ ہم نے بنائی ہے ریمیڈی بنائی ہے اور ہمیں اس کے بہت اچھے ارزاد مل رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اید کے حوالے سے میں دوبارہ آپ کو اس ریمیڈی کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ریمڈی آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے اور پھر اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو چلتے ہیں ریمڈی کی طرف ہمیں ادھر روز چاہیے روز کے پیٹل یعنی کی پتیاں چاہیے ہم نے روز کی پتیاں لے لی ہیں ان کو پہلے آپ نے اچھے طریقے سے دو سے تین پانی دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے ان کو صاف کا لینا ہے اگر کوئی گھلی ہوئی یا خراب پتی ہے تو اس کو نکال دینا ہے اور اس کے اندر سے جتنے بھی روز کے ہپس ہیں ان کو الگ کر لینا ہے اور الگ کر کے ایک بول میں ڈال لینا ہے کیونکہ اس ریمڈی کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس روز کے ہپ کار آئل کس طریقے سے بنانا ہے کپڑے پہ پھیلا لینا ہے پھیلانے کے بعد جتنا بھی اس کے اوپر پانی ہوگا ایکسٹرا پانی ہوگا وہ سارے کے سارا کپڑے کو پر لگ جائے گا لیکن باقی کچھ پانی جو ان کے ساتھ رہ جائے گا وہ ان کے ساتھ لگا بھی ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے اندر کوئی ایکسٹرا پانی نہیں ڈالنا جو اس کے اندر پتیوں کے ساتھ لگا ہوگا وہ ہی رہنے دیں کیونکہ یہ ریمڈی بہت ہی زبردست ہے ہم نے اس کو پانی کے بغیر بنانا ہے اس کے پانی کے بغیر اس کا سیرم بنانا ہے پانی کے بغیر ہی ہم نے اس کو کیا بنانا ہے اور جو اس کے اندر یہ والے چیز ہے ہمیں اس کا جو اس کا جوس ہوگا پتی کا وہ لینا ہے اور اس طریقے سے پتی کا جوس نہیں آتا ہمیشہ اس کو وائل کریں تو اس کا کلر پانی میں وائل کرنے سے آتا ہے لیکن میں آج آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم وائل کرنے کے بغیر ان کا کلر کیسے لے سکتے ہیں اور وہ بھی بینا پانی کے پانی کے بغیر ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ ساری کے ساری پتیاں ایک پلیٹ میں ڈالنی ہیں اور مجھے اب سب سے پہلے ادھر ایک سل پتھر چاہیے ان پتیوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے کوٹ لینا ہے آپ نے تھوڑی سی میند کرنی ہے لیکن آپ نے یہی کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے رگی ہوں جب ہم اس کو کوٹیں گے تو اس کا کلر جو ہے نا تھوڑا سا پرپل پرپل ٹائپ کو ہو جائے گا اسی طریقے سے میں باری باری سارا جو روز کی پتیاں ہیں ان کو کوٹ لوں گے یہ ہمارا جو جتنا بھی روز ہے ان کو میں نے اچھے طریقے سے کوٹ لیا ہے اب میں نے اس کا سارے کا سارا دبا کے اس کا اندر سے جوس کو انکاننا ہے دیکھیں ویورج یہ ایک درہ سا بھی پانی میں نے ایڈ نہیں کیا تھا یہ سارے کا سارا اس کا اپنا ہی سارا جوس ہے جو کہ نکلا ہے اچھے طریقے سے نچوڑ لیں یہ اس کو ویسٹ کر دیں کرتے ہیں سیرم کی تیاری شروع اور ادھر مجھے چاہیے وان ٹو ٹی سپون ایلوورہ جیل چاہیے وان ٹی سپون کیلئے سکین کو ایڈ کروں گی آرمنڈ آئل کو ڈالنا ہے ٹو سے ٹری ڈرابس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا اگر آپ کی سکین تھوڑی سی ڈرائی ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں وان ٹو ٹری مکس کروں گی اس کو پروز کی پتیوں کا جو جوس ہوگا وہ ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو ڈال کے پر اچھے طریقے سے مکس کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ڈال دی جاؤں گی آپ کی گلاب کا کلر تب ہی اچھا آئے گا جب گلاب کی پتی کے ساتھ پانی بھی نہ ہو تو بہت اچھا آئے گا کوشش کریں ان کے ساتھ پانی جو ہشک ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا بس لگا ہونا چاہیے تو بہت چھوڑاویں کیا ドン موسیقی اگر آپ اس سیرم کو ایٹ ٹنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں فارمولا کے طور پر اگر ہم نے اس کو بنانا ہے تو ہم سب سے پہلے ایک بال میں کوئی بھی گھر میں اگر آپ کے لوشن ہے دو ہے تو آپ اس کو لے لیں ادھر میں دو سلکی لے رہی ہوں اور اس کے اندر بہت زبردست ایک شائن بھی ہوتی ہے تو ون ٹی سپون میں دو سلکی کو ایک بال میں ڈالوں گی آپ اس کو رات کے ٹائم لگا لیں تو آپ کی سکینکو پر بہت اچھا یہ کام کرے گا اور اس سیرم کو اس کے اندر ڈالنا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کار لوں گی یہ ہمارا بڑا ہی زبردست یہ بھی ایک وائٹننگ لوشن تیار ہو جائے گا جو ڈاو سلکی ہے اس کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت شائن ہوتی ہے جب آپ اپنی سکینکو پر اس کو الگائیں گے اس طریقے سے تو آپ کی سکینکو پر شائن بھی آئے گی دیکھیں عید کو پر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سیرم کو لگا لیں یا پھر اس کو بنا کے لگا لیں آپ کے فیس کو پر بڑا ہی خوبصورت گلو آئے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی سکین جو ہے پنکش پنکش گلو بھی دے گی